موسیقی کل میری گاڑی چھوڑی ہو گئی ہے میں نے فائر کٹوائی ہے یہ فائر ہے میری دور ہٹو منشاعت فروشو دور ہٹو منشاعت فروشو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس علاقے پہ رحم گائیں ان منشاعت فروشو کو یہاں سے ختم کر رہے ہیں سنیہ جی قانون سے بلکہ پوری پاکستان کاراچی سے منشاعت کے آڑے ختم کیا جائے ہیں جہاد ہے یہ عالمی جہاد ہے کیونکہ ہماری نسلیں تباہ برباد ہو رہی ہیں ہماری ماں بینیں رول رہی ہیں جو نوجوان نسل آئی ہیں انہیں رفتن رفتن جو نہ وہ دوسرے ٹینٹ پر چلے گئے جس کی وجہ سے بہت نوجوان جو ہے وہ منشاعت کا شکار ہو گئے چوریاں بھی بہت ہو گئی ہیں فاشی بھی بہت ہو گئی ہیں اور اس کے علاوہ منشاعت کے جو ہے نا اس کے وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے ان کے یہ اگر جو ہے نا پکڑ دگڑا اس کو اگر وقت پہ نہ کیا جائے تو یہ ہماری بچوں کو ہماری نسلوں کو تباہ اور برباد کر دیں گے اسلام علیکم دنیا اور پاکستان کے ساتھ آپ کے میزبان امین رضا آپ کی خدمت میں آج ایک پر پھر حاضر ہوا ہوں آج ہم جو ہے اہلہ علاقہ کوسر نیازی کے ساتھ موجود ہیں جو اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں اور اس میں جماعت اسلامی نے بھی بھرپور تاؤن کیا ان کے ساتھ اور یہاں کے کچھ مقامی افراد ہیں جو اپنے تاثرات بیان کریں گے منشیات ایک ایسی لط ہے جس نے کئی ماہوں سے اپنے لال چھینے ہیں کئی بہنوں کو بے سہارا کیا ہے چلتے ہیں یہاں کے مقامی افراد سے بات کریں علاقے میں جتنے بھی مسائل ہو رہے ہیں منشیات کی وجہ سے تو آپ اس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں یہ بھائی یہاں پہ جو ہے نا منشیات سارے عام لوگ بیچ رہے ہیں اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہاں پہ ہم لوگ یہاں چالیس سال سے رہ رہے ہیں ادھر بلکل ساپ سترہ ماہ حول تھا آج سے پانچ سال پہلے تین سال پہلے مگر اب جو ہے کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں جو ہے نا یہاں بچوں کی فضلت کی جائے اور منشیات فرسوں سے ہماری جان چھڑے چوریاں بھی بہت ہو گئی ہیں فہاشی بھی بہت ہو گئی ہیں اور اس کے علاقے منشیات کی جو ہے نا اس کے وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے چھوٹے چھوٹے بچے پندرہ سال اٹھارہ سال اور بیس سال کے جن کے گھر برباد ہو گئے ہیں والدین ان کے رو رہے ہیں اور وہ کیا کریں پڑے لکھے بچے جو بارہ بارویں میٹرے میڈل پاس ہیں اور اچھے اچھے کام کرتے تھے ان کو جو ہے ایسے ایسے نشوں پہ لگایا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا بیک مانگ رہے ہیں اور پاگل ہوئے پڑے ہیں گلیوں میں گندے کپڑے پہنے ہوئے اور ساپ سترے بچے تھے جو ہمارے مستقبل تھے اس کو تباہ برباد کر دیئے گندے لوگوں نے اپنے پیسوں کے لئے اور جو ہے اپنے مطلب کے لئے ہمارے سارے محلے کے سارے کوسر نیازی کالونی کے عوام کو پریشان کیا بدماشی بھی کرتے ہیں اور جو ہے گھنڈا گردی بھی کرتے ہیں اور منشیات بھی بیچتے ہیں ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو اس کے خلاف یہ لوگ ہمارے کو ہی الٹا السلام علیکم ان کے خلاف یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ادھر ہماری کالونی میں ڈاکے چھوڑیاں بھی زیادہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے اور بچے خراب ہو رہے ہیں جو نئی نسل ہے وہ خراب ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یا آئیس اور چرف وغیرہ یہ سب کچھ ادھر بکرا ہے تو اس کے لئے ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر اور کارروائی کرنا چاہیے اس وقت ہمارے ساتھ جیزیلہ وستی کے جماعت اسلامی کے کارڈینیٹر موجود ہیں ان کے تاثرات لیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم میرا نام محمد نومان ہے اور میں بھی اسی بستی کا رہنے والا ہوں اور جماعت اسلامی سے میرا تعلق ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج جو ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ کس مسئلے کے تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارے علاقے کے اندر منشاعت فروشی زور پکڑتی جا رہی ہے اور منشاعت فروش جو ہے یہاں پر بہت زیادہ دیکھائی دینے لگے ہیں اور کھلے عام جو ہے وہ منشاعت فروشی کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کا مستقبل طبع کرتے ہیں آج یہ جتنی بھی عوام جمع ہیں یہاں پر وہ صرف فرصیب اس لیے جمع ہیں کہ ہمارا مستقبل جو روشن ہونا ہے اس کو تاریخ نہ کیا جائے آج یہاں کا بچہ بچہ موجود ہے یہ کوسر نیازی کالونی ہے غریب طبقے کی عبادی ہے یہاں پر مزدور طبقہ یہاں پر رہتا ہے مزدور طبقہ بچارہ پورے جو باپ ہوتا ہے وہ پورا دن محنت مزدوری کرتا ہے اور شام کو گھر آتا ہے اپنے بچوں کو کھانا پینا دیتا ہے ان کا پیٹ پالنے کے لیے پورا دن روزی کمانے کے لیے نکلا ہوتا ہے لیکن جب وہ گھر آ کر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بچوں کو نشے کی لدھ دال دی جاتی ہے کوئی فلان فرد آتا ہے اس کو کچھ دے کے چلے جاتا ہے فلان فرد آتا ہے اس کو کچھ دے کے چلے جاتا ہے اور اس طرح سے ہمارے بچے نشے کی دن میں لگتے چلے جا رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے میری آلہ حکام سے یہ اپیل ہے میری پولس حکام سے یہ اپیل ہے کہ خدارہ اس مسئلے کے اوپر روشنی ڈالی جائے اس مسئلے کو یہاں سے ختم کیا جائے کوسن نیازی بیٹا ٹاؤن ارفار ٹاؤن اسلامیہ ٹاؤن کے بی آر واہد کالونی کھنڈو گوڑ یہ سارے نورت ناظر آباد کے علاقے ہیں اور نورت ناظر آباد ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ کہا جاتا ہے آج اس علاقے کو تباہ کرنے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے پچھلے چھے مہینے کے اندر ہم نے یہ دیکھا آپ لندی کوتل سے لے کے آپ نمک بینگ تک چلے جائیں آپ نمک بینگ سے لے کے ناغن چورنگی تک چلے ناغن چورنگی سے لے کے آپ پیڈیا چورنگی تک چلے جائیں جگہ جگہ لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو کہ نشہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو کیا یہ پولس کو یہ نظر نہیں آتا یہ لوگ جو یہاں پر کپڑا دال کے بیٹھے میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کون سا کلما یہاں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں لیکن جماعت اسلامی نے یہ عید کیا ہے جب تک ہمارے علاقے سے منشاعت فروشی کا خاتمہ نہیں ہوگا جماعت اسلامی چین سے نہیں بیٹے گی بلکہ پورے شہر تھے جماعت اسلامی منشاعت کا خاتمہ کرے گی انشاءاللہ تو میں آلہ کام سے بھی اپیل کرتا ہوں میں سندھ حکومت سے ہی اپیل کرتا ہوں میں مراد علی شاہ سے ہی اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس بات کا نوٹس لیا جائے جو ہمارا مستقبل تباہ ہونے کے لیے جا رہا ہے خدا رہا اس کو رکا جائے اور منشاعت فروشوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے ہم نے یہ عید کیا ہے کہ اس دفعہ ہم اپنا پورا حق لیں گے اب کے براتم اہلے کوسر نیازی اپنا پورا حق لیں گے حق دو کوسر نیازی کو جداغ اللہ میں بہت مشکور ہوں دنیا پاکستان کا کہ وہ لوگ آئے آپ لوگ آئے اور آپ کے توسط سے یہ پوری نیوز انشاءاللہ پورے شہر کے اندر پورے ملک کے اندر اور پوری عالمی دنیا کے سامنے دکھائی جائے گی اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اس کے نتیجے پر یہاں پر عمل بھی ہوگا اور ہمارا مستقبل انشاءاللہ روشن ہوگا جداغ اللہ اس وقت میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر کل رات ہی ایک سزوکی چوری ہوئی ہے اور متاثرہ شخص جو ہے ایک بزرگ رہائشی ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کے تاثرات لیں گے جو کہ پیپر بھی ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیا ہے اور ان کے اس وقت دل پر کیا بیٹ رہی ہے آپ سناتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میں ساٹھ سال کی عیج کا عمر کا بندہ ہوں ساٹھ سال ہو گئے میرے عمر کو ایک پولیس والے کی آت میں ایک بنت ہوا کرتا تھا آج ان کے آت میں کلاشن کوئی پہ دے دی ہے مگر کوئی روک دام نہیں ہے یہ پورے علاقے میں چرس اور پورڈر سریعام بک رہے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے برباد ہو رہے ہیں پیتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں بیٹریاں تو چھوٹی ہو رہی تھی تائر چھوٹی ہو رہے تھے کل میری گاڑی چھوٹی ہو گئی ہے میں نے ایف آئر کٹوائی ہے یہ ایف آئر ہے میری آپ مجھے بتائیں کہ اس کی تحقیقات کرنا پولیس والے کی ذمواری ہے وہ مجھ سے کہہ رہے کہ تم اس کی تحقیقات کرو اور ویڈیو بنا کر بیجو یہاں سے میں نے ویڈیو کٹی کی ہے اور میں نے بیجی ہے مگر ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں ملائے تو میں مزدور کار آدمی ہوں میں صبح آیا میری گاڑی غائب آپ گاڑی گاڑی کا نمبر بھی بتا دیں ہاں کیک کیو دو آزار نو کیک کیو دو آزار نو اس کا لمبر ہے گاڑی کا تو اب مجھے آپ بتائیں کہ میں کس کے پاس پریاد کرنے جاؤں سنوائی نہیں ہے کس کے پاس بندہ جائے کس کو پریاد کرے کس کو اپیل کرے کون ہمارا سنے گا کون اس ملک کو بچائے گا کون اس قوم کو بچائے گا یہ قوم کو کدھر لے کر جا رہے ہیں عمران خان کو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان آپ نے ہمارے کو کس کے حوالے کیا ہوئے کراچی کو جا کر دیکھو روڈو کال دیکھو پانی کال دیکھو گیس کال دیکھو کچھ بھی نہیں ہے خدا کے بندے تو چوریاں نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے لوگ چوری چکاری کی سرکار نہیں چلے گی چوری چکاری کی سرکار نہیں چلے گی گرتی ہوئی دیواروں کو ایک درکہ اور دو آج میں تیسرہ دینے میں گھر پہ بیٹھا ہوں روز کے تین چارہ ہزار روپے کا خرچہ ہے اس کو اب کون پورا کرے گا میں کیا کروں اب چوریاں کروں جا کے ڈکیتی ماروں میں کدھر جاؤں میں مزدوری کرنے والا میں کس چیز پر مزدوری کروں گورنمنٹ میں کوئی غیرت ہے تو مجھے گاڑی دلا دے اس کی مربانی ہوگی تاکہ میں روزگار پہ لگ جاؤں متعلقہ حکومت سے اور تحفظ فرام کرنے والے اداروں سے اپیل ہے کہ ان کی جو سزوکی ہے جو گاڑی ہے اگر وہ جلد سے جلد ان کو مل جاتی ہے تو ٹھیک نہیں تو اس کا متبادل ان کو ضرور دیا جائے ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے جو نازی میں حلقہ ہیں سجید عمر صاحب وہ موجود ہیں ان سے بات کرائیں گے وہ اپنے تاثرات کیا دیتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ میں دنیا پاکستان نیوز کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمارے مسائل کو جاگر کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں پوری ٹیم کے ساتھ اللہ پاک ان کو چینل کو مزید ترقی دے ان کے چینل کو اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس محلے میں میں پچھلے چالیس بیالیس سال سے رہ رہا ہوں اور یہ بہت ہی ایک پرامن محلہ ہوا کرتا تھا ایک سوسائٹی کی طرح لوگ رہتے تھے ایک اچھے ماحول میں رہتے تھے پڑے لکھے نوجوان تھے یہاں سے پولیس میں برتیاں ہوا کرتی تھی فوج میں برتیاں ہوا کرتی تھی نیوی کے اندر بہت سارے نوجوان گئے جو ہمارے عمرے لیکن ابھی جو نوجوان نسل آئی ہے انہیں رفتن رفتن جو نہ وہ دوسرے ٹینٹ پر چلے گئے جس کی وجہ سے بہت نوجوان منشیات کا شکار ہو گئے اس کیلئے میں نے اپنے جماعت سے بات کی جماعت اسلامی کے لوگوں سے بات کی اپنے ناظمین سے بات کی ان نے کہا کہ ہم کراچی کے ہر مسئلے پر بات کرتے ہیں تو میرے جو انتہائی محترم شاہد نسیم بھائی ہیں وہ بھی علاقے سے تشریف لات چکے ہیں یہاں پر جو ہمارے ناظمے علاقے ہیں پوری یوسی کے ان سے گفتکو کریے گا شاہد نسیم بھائی پہلے تو میں آپ کا شکریہ دکھتا ہوں دنیا پاکستان کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لے کر آئے اور انہوں نے ایک جو بڑا مسئلہ جو تھا اس کو جاگر کرنے کے لئے سب لوگ یہاں پہ جمع کیا اور انشاءاللہ یہ جو ہے نا اس سے لوگ پتہ چلے گا کہ یہ غریب علاقوں میں جس طرح سے جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو جو ہے کس طرح سے جو نا ہم لوگ پیس کرتے ہیں وہ ساری دنیا اس کو دیکھ پائے گی اور یہاں پہ جو ہمارے جو غریب عوام جو یہاں پہ محنت کرتے ہیں ان کے بچوں کا مستقبل جو ہے نا تاریخ ہو رہا ہے یہاں پہ منشیات فروشوں نے اڈا لگایا ہوا ہے اور یہ ایک پورا چینل ہے پوری چینل کے ذریعے سے جو نا ان کو جو نا سپورٹ کیا جاتا ہے اور جو نا ان کی ان کی اگر جو نا پکڑ دگڑ اس کو اگر وقت پہ نہ کیا جائے تو یہ ہماری بچوں کو ہماری نسلوں کو تبا اور برباد کر دیں گے اس سلسلے میں میں تمام جو نا بہلائی نظم کو بہلائی پولیس کو اور جو نا اس کے اوپر جو لوگ وزیر اور سب لوگ بیٹے میں ان کو یہ جاگر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کم سے کم جو ہے اتنا عوام کو جو نا مہنگائی کے ذریعے سے جو پیسا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نا یہ منشیات فروشوں نے بھی چھوٹے سے علاقے میں قبضہ کر رکھا ہے اور قوم کو نسلوں کو ہمارے بچوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں ان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو نا علاقے کو جو نا جو پور امن علاقہ تھا جو نا یہاں سے بتایا ہے انہوں نے سعیت عمرو صاحب نے کہ یہاں سے پوجھ کے اندر بھی لوگوں کو جو نا بڑتیاں ہوئی ہیں پولیس کے اندر بھی لوگوں کو یہاں سے انٹروڈیس ہوئے ہیں اور اس جیسے علاقوں کو یہاں پہ کس طرح سے تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے یہ سارا کا سارا پلاننگ کے ذریعے سے ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اسی گن کے اندر جو نا فسے رہے ہیں اور جو نا آپ کو جو نا لوگ کو بہر نہ نکال پائیں یہ علاقہ صرف یہ علاقہ کوسن نیازی کا علاقہ ہی جو نا منشیات فروشوں کے اڈڈا نہیں بنا بلکہ اسی طرح سے اسلامیہ ٹاؤن ہے کوسن نیا کیا کہتے ہیں ارفار ٹاؤن ہے بہتہ ٹاؤن ہے اور جو نا کے بی آر کا علاقہ کے بی آر کا علاقہ وہ علاقہ ہیں یہ سارے جو جہاں پہ جو نا غریب محنت کش لوگ جو نا اپنا بہت مشکل سے جو نا پیٹ پالتے ہیں اور پھر ان کے بچوں کے ساتھ اگر یہ سارا معاملہ کیا جائے ان کو جو نا اس طرح سے جو نا تباہی کی طرف لے جائے جائے جس طرح سے جو نا منشیات فروشوں نے جو نا یہاں پہ اڈا لگایا اڈا دالا ہوا ہے اور اس کو جو نا کس طرح سے جو نا قوم کو جو نا بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں اور اس کو جو نا حتم کرنا چاہیے پولس سے بھی اپیل کرتا ہوں اور پالائی فوج حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو نا اس سلسلے کو یہاں سے اجھاڑ کے پھیکا جائے جزا کرنا ہوں اخیر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کوسن نیازی کے عوام سے خصوصا کہ آپ لوگ جو اتنے بھی کوسن نیازی کے عوام ہیں یہ خصوصا دنیا پاکستان نیوز کو سبسکرائب ضرور کریں اپنے محلے کی فلاو بیبوت کیلئے دور ہٹو منشاعت فروشو کوسن نیازی ہمارا ہے دور ہٹو منشاعت فروشو کوسن نیازی ہمارا ہے دور ہٹو حرام کے بٹوں کوسن نیازی ہمارا ہے جی اس وقت میرے ساتھ جو ہے سابقہ کانسلر کوسن نیازی کے موجود ہیں ان کے تاثرات لیں گے اسلام علیکم والسلام میں شکریہ ادا کرتا ہوں دنیا پاکستان کا کہ وہ آج اس ملے میں آئے جو ملے کے حالات دیکھ رہے ہیں کس طرح ہے اور پوری ہماری جو نئی نسل ہے اب وہ اس دانے پہ پہنچ گئی ہے کہ ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں ہے الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں جو بھی اس کا کر رہے ہیں سب کو اب وشیٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے قدم اٹھایا اللہ تعالیٰ ان کو عمد دے ہم ان کے ساتھ برپور طریقے سے کیونکہ ملے کے اندر بہت کام خراب ہو رہے ہیں اگر اتفاق اور اتحاد نہیں کیا تو ہماری آدھے والی نسل تباہ برباد کی دانے پہ کیونکہ آلات جو چل رہے ہیں سسٹم ہمارے دور میں ہم نے اپنا جتنا کردار ادا کیا کیا اب ہمارے بچے ہیں جو نئی نسل ہے اللہ تعالیٰ ان کو عمد دے ہم ان کے پیچھے برپور طریقے سے مالی بھی اور جس طریقے سے بھی مدد چاہیے ہم ان کے ساتھ کڑے آدھے جتنے بھی یہ لڑکے ہیں اپنا عدیل بھائی ہوگے جتنے بھی شریازلی ہے شازیب ہے جتنے بھی ہے ہم ان کے ساتھ افریدی صاحب بھی ہے اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ اس ملے میں آئے اور یہ جہاد ہے یہ عالمی جہاد ہے کیونکہ ہماری نسل تباہ برباد ہو رہی ہے ہماری ماں بینے رول رہی ہے تو لہٰذا بڑا بھائی شکریہ ہے اس کام کے لیے ہم ان کے ساتھ ہے بھائی برپور طریقے سے بھی شکریہ آپ لوگ کا جی اس وقت جہاں صاحب کا کونسلر نے اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ کیا میں ناردنموات کے پولیس اور سارے انتظامیوں کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کوسر نیازی میں منشیات کے بڑھ دی ہوئے روجان کو ختم کے جائے اور جہاں جہاں پہ منشیات کے اڑے ہیں ان پہ چھاپے مار کے ان کو ختم کر دیں جن بچوں کے ہاتھوں میں کتاب ہونا چاہیے کلم ہونا چاہیے پنسل ہونا چاہیے ان بچوں کے ہاتھوں میں چرس کے نشے کے لوزمات دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے ان کے انتظامیت سے یہ درپاس ہے کہ یہاں سے کوسر نیازی قانونی سے بلکہ پورے پاکستان کاراچی سے منشیات کے اڑے ختم کیا جائے یہ بلکل ختم کیا جائے محلے سے یہ ہماری آنے والی نئی نسل پرواد ہو رہی ہے یہ بلکل جڑ سے ختم کیا جائے اور یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ بھرپور ہمارا ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ جہاں اہل علاقہ کے رہائشی اور یو سی چیئرمن کی سیٹ پر بھی یہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے ان کے تاثرات لیتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی آج ہمارے سعید عمر بھائی اور دیگر ساتھی جو آپ لوگوں نے کمپین شروع کی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم کے تعد کے منشیات کی روک تھام کے حوالے سے یہ تو بہت پہلے ہونی چاہیئے تھی مگر چلیں دیر آئے درست آئے بہت اچھی بات ہے پہلا قدم جماعت اسلامی نے اٹھایا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جماعت اسلامی کو اس اقدام کو کہ انہوں نے اس کامل کو سامنے لے کے ہیں دیکھیں گزشتہ دھائیوں سے آخر وجہ یہ دریافت کی جاتی ہے کہ یہ سارے عوامل کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ اس کی پذیرہ ہی کون لوگ کرتے ہیں اس علاقے کا میں بائی برت رہشی ہوں تو میں یہ بھی جانتا ہوں اس علاقے میں کب کب کہاں کہاں کس کس جگہ پہ منشیات فروشی کا کام ہوتا رہا اور کون کون لوگ اس میں شامل رہے اچھا کچھ چیزیں مجبوری میں یہ آ جاتی ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پر بے روزگار ہیں ان کے پاس کسی قسم کا کاروبار نہیں ہے کسی بھی قسم کی ان کے پاس ایکسٹرا ایکٹیوٹی اور کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اب میں فیلال تو نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں درخواست ہی کروں گا ان ساتھیوں سے ان دوستوں سے جو مقامی علاقے کے کہ دیکھیں آپ اس لانت سے پریز کر لیں گے تو بہتر ہے بسورت دیگر آج جماعت اسلامی گھڑی ہے ایک پارٹی اکیلی کھڑی ہوئی ہے اور علاقے کے مسائل کے لیے تو ہو سکتا ہے کل کو ان کے ساتھ قدم لگا تو لہذا اس لانت کے لیے ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے تحت جتنی بھی زیادہ اس کی مضمت کر سکتے ہیں کریں گے بھی اور جہاں پر بھی ہماری ضرورت پیش آئی انشاءاللہ ہم دانے درمے سخمے ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ کسی بھی جگہ سے ان لوگوں سے پیشے نہیں اٹھیں میرا نام روبن ہے میں صاحب کا سیٹی کاؤنسلر بھی رہا ہوں تو ابھی اس حوالے سے جماعت اسلامی کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ اچھا اقدام اٹھایا اور انشاءاللہ اس طرح انہوں نے چلے ہیں ہم تمام لوگ ان کے ساتھ ہیں جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی یہ جو کچھ بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آج کی جو آپ لوگوں نے ایکٹیویٹی کی ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا دنیا پاکستان والوں کے تمام آپ کا کرو کا بہت شکریہ کہ آپ اس ٹائم پہ ہمارے لئے آئے بیسکلی بہت مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لانت ہے اس علاقے میں بہت پرانی ہے لیکن کیا ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی وجہ سے آج کل آپ کے سامنے جو مہنگائی کے معاملات ہیں جو ہر بندہ اپنے کاروبار میں مسئلے مسائل میں الجا ہوا ہے تو اس طرف جو ہے وہ کوئی اتنی خاص توجہ نہیں تھی اور یہ چیز جو ہے نا کینسر کی طرح سے اس علاقے میں استرائیت کر چکی ہے الحمدللہ ہمارے بچے ہیں یہ ریاض علی ہیں عاطف ہے یہ ہمارا جو عدیل ہے یہ سب جو ہے ما شاء اللہ ان کی کاوش ہے پھر جماعت اسلامی اپنے خید بھائی ہیں تو جماعت اسلامی والوں نے اس کے اوپر ایک سٹیپ لیا ہے الحمدللہ کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور انشاء اللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں ہماری جو علاقہ کی پولیس ہے اس نے بھی ہم سے کافی تعاون کیا ہے اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاء اللہ اس کا بہت بہتر ریزلٹ آئے گا انشاء اللہ اس علاقے کے اندر منشاہ کے کام بہت زیادہ ہو چکا ہے چھوٹے چھوٹے بچے خراب ہو چکے ہیں اور ایسے نشوں میں لگ چکے ہیں کہ یقین کریں اس علاقے کے لوگ تنگ آ چکے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں بہت کمزور لوگ ہیں جب تک اس کا جڑ سے خاتمہ نہ کیا جائے تو میں آلہ حکام سے زبارہ اپیل کروں گا خاص کر یہ دنیا پاکستان نیوز کے توسط سے کہ اس چیز کا جل سے جل خاتمہ کیا جائے یہ کرائم بہت تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں منشیات کا روجان بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں کوسنیازی کالونی میں اور جو منشیات فروش ہے وہ دھڑھلے سے گھوم رہے ہمیں یہی بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے اس وقت میرے ساتھ جائے علیہ علاقہ کی یوت موجود ہے وہ کیا رائے دیتے ہیں جانتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں امین بھئی آپ کا شکر گزار ہوں اور دنیا پاکستان چینل کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے اپنا کی وقت نکالا اور ہمارے لئے ایک وسلم عزی میں آئے اور ہماری بات کو اٹھایا اس کے بعد میں اسے چو رفیق نورت ناظم آباد پتھانا ایدریک کے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری اپیل پر یہاں کام بھی کیا کروائیں بھی کی صحیح ایسا نہیں ہے کہ پولیس کروائی نہیں کرتی ہے پولیس کو آپ ساتھ دھو گے تو پولیس کروائی کرے صحیح ہے یہاں سب باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تو پولیس کروائی نہیں کر رہی فیلس یہ کر رہی ہے پولیس ہو کر رہی ہے آپ پولیس کے ساتھ کھڑے تو آپ جاؤ تو صحیح آپ کو پتہ کون بیچ رہے کون نہیں پیچرا بعد یہاں کر رہے ہو وہاں جان نہیں رہا کوئی تو بھئی انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکے کہ ہم کریں گے اور آگے بھی کیے اب بھی کریں گے اور آگے کرتے رہے گے انشاءاللہ مرسل جتنے لڑکے بھی ہیں کھڑے میں جو ہو گا کھڑا نہیں بھی ہو گا کھڑا پھر بھی ہم یہ کام کرتے رہیں گے اور جتنے ہو سکے گے انشاءاللہ ہم اس منشان کو اس فہاشی کو اس کوسر نیازی سے صاف کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جماعت اسلامی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے آپ کو یہاں تک بلایا اور سب دوسری نمبر پر دینا ہے دنیا پاکستان چینل کا شکریہ کہ وہ ہمارے علاقے میں آئے ہماری آواز بنے سب سے پہلے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے منشیات کو جڑ سے ختم کیا جائے یہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ آنے والی ہماری نسلیں اور اس علاقے کے چھوٹے چھوٹے بچے بہ آسانی اس کو آسل کر کے استعمال کر رہے ہیں اور اتنا یہ حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ پورے یعنی گھر کی ہر چیزوں کو اٹھاٹھا کے بیچ رہے ہیں اس علاقے کی چوریاں کر کے وہ جو ہیں اپنے نشوں کو پورا کیا جا رہے ہیں اور ہر طریقے سے اس کام کو آگے کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں تو ہماری حکومت وقت سے اور پولیس آنے سے گزارش ہے کہ وہ جو ہیں زیادہ زیادہ ایکشن لیں تاکہ اس چیز کو اس علاقے سے بلکہ پورے پاکستان سے جڑ سے ختم کیا جا سکے انشاءاللہ اسلام علیکم وعلیکم سلام سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو شکر گزاروں دنیا پاکستان کا کہ وہ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکال کے آئے ہیں ہمارے لیے اور پروسر نا جی کا جو درینہ مسئلہ ہے وہ منشاعت فروشی کا کیونکہ منشاعت فروشی ہیں پنجے گارتی جا رہی ہے اول پہلی کہانی چھرس پہ تھی اب جو ہے ہیرائن پورڈرز تنزانیا اور کرسٹل تک آپ ہو چیئے تو اس میں ہمارے قانونی ادارے بھی ملوث ہیں ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ یہ نہیں ہے کہ وہ ملوث نہیں ہے وہ لوگ بھی ملوث ہیں ان میں سے جو چھن جو کالے بیڑی ہیں وہ ملوث ہیں باقی لوگوں کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہم اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ ہمیں جو ہے تابناک لگتا ہے ہم ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بچوں کا ساتھ کیا ہوگا ہم کام پہ چلے جاتے ہیں کاموں پہ چلے جاتے ہیں صوبہ صویرے اس کے بعد ہم رات کو آتے ہیں ہمارے بچے باہر کیلنے کیلئے ترسرے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو گھر سے باہر نہیں چھوڑتے ہیں کیوں کیونکہ اسی وجہ سے کہیں نہ گئیں ہمارے بچے کہیں غلط راہ پہ کسی غلط جگہ پہ نہ بیٹ جائے اور منشاعت کی آتی نہ ہو جائے تو میں خدا رہا میں تمام لوگوں سے تمام اداروں سے جتنے بھی آئی جی لیویل تک کہ میں تمام اداروں سے وزیرا اللہ صاحب اگر یہ میرا پیغام سن رہے ہیں ان تک سے میں یہ اپیل کرتا ہوں خدا رہا کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھیں ہمیں بھی کوئی لا وارث نہ سمجھیں ہم اس ملک کا مستقبل ہیں ہمارے بچے اس ملک کا مستقبل ہیں یہاں تک کہ اپنی جانے نظرانے کے بھی پیش کرنے کے تیار ہیں اگر ہمارے ساتھ یہ اگر نائنصافی والا عمل چلتا رہا اور اگر ایکشن نہیں ہوئے اس معاملے پہ تو ہم اہل محلہ اہل علاقہ ہم تمام لوگ اتجاج کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں اتجاج میں الحمدللہ جماعت سلامی موجود ہے اور ہر قدم پہ ہمارے ساتھ لے رہی ہے اور میں آگے ان کو اپیشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کو ہمارے ساتھ لے کے چلے لیے اور تمام لوگوں سے خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس علاقے پہ رحم کہیں ان منچشاعت فروشوں کو یہاں سے ختم کرنا ہے پلیز کیونکہ اس مسئلہ یہ ہے کہ پہلے لوگ جو ہے وہ گروہ کی ٹوٹیاں چھوڑی کرتے تھے منچشاعت فروشی کے لیے چرس خریدنے کے لیے چرس کی پوڑی اب جو ہے وہ دس ربے کی بیس ربے کی یا تیس ربے کی ملتی ہے اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اب لوگ بیٹریوں پہ آگئے گاڑیوں کی بیٹریوں کارز کی بیٹریوں سے بھی ان کا گزارہ نہیں ہو رہا اب پائکیں چھوڑی کرنے لگیں اب جو ہے وہ تمزانیا جو ہے وہ کرسٹل جو ہے تھوڑا ہائی نشہ ہے وہ پانچ سو آزار روپے کی پوڑی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قیمت کی ہوتی ہے تو اب لوگ کیا کرنے لگے گاڑییں چھوڑی کرنے لگے ابھی ہمارا جو ہے وہ پچھلے دن میں ایک واقعہ آیا ہے پیش آیا ہے کہ ہماری ایک جو ہے ایک غریب آدمی کی ایک جو متوسط طبقہ ہے جو روز کماتا تھا اور اس کی گاڑی چھوڑی ہوئی ہے وہ بیچارہ اتنا پریشان ہے کہ وہ بلیٹ پیشر کی جو ہے تین دن سے بلیٹ پیشر کی گولیاں کاغ آگے تک چکے ہیں وہ اتنا پریشان ہوئے ہیں تو خدا رہا تمام لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں تمام اداروں سے جو جہاں تک میری آواز سننی جاری ہے اور جہاں تک میری آواز پوچھ دی میں ان سے اگن ریکرسٹ کرتا ہوں کہ اس ایشو وہ سیریس ایشو سمجھے اور خدا رہا اس پر عمل کریں جزاک اللہ بچے یہ جتنی بھی افراد کھڑیں ان سب کو زندگی صرف ایک ہی دفعہ ملی ہے وہ زندگی بنانے کے چکر میں اپنی آخرت بھی خراب نہ کرے اور اپنی زندگی بھی خراب نہ کرے آپ کے سامنے کتنے نوجوان تھے جو نشوں کی علت میں لگے اور ہم نے اپنے کاندوں پر ان کی لاشیں جو نا وہ قبرستان پہنچائی نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے تو آپ لوگ بھی اس چیز کو سوچیں ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہم آپ کے ساتھ جو آپ زیادتی کر رہے ہم آپ کی بھی بھلا کر رہے ہم آپ کا بھی بھلا چاہتے کہ آپ خزارہ اس لانت سے نکلے اور کم پیسوں پر کم آمدی پر حق علال کی کمائی پر جو نا اپنا گسر بسر کریں سکون کی زندگی گزاریں اپنی زندگی کو برباد نہ کریں اور دوسروں کو زندگی بھی برباد نہ کریں اس وقت میں ان کے بچوں کی عمر دیکھیں اور ان کے خیالات دیکھیں کہ منشیات سے کس حد تک یہ تنگ ہیں کہ آٹھ دس سال کا بچہ منشیات فروشوں اور منشیات استعمال کرنے والوں کے خلاف کیا رائے دیتے ہیں السلام علیکم بھائی جو ہم اپنا خواب دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہم خوجی بنیں گے ڈاکٹر بنیں گے ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست کھڑے میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہمارے بھائی ہیں سارے جو ہم سوچتے تھے ہم ڈاکٹر بنیں گے بڑے ہم پڑھائی کریں گے تو یہ جب منشیات بیچتے ہیں سارے جگہ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کلی میں کھیلنے کے لیے مشکل سے جاتے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بلتے ہیں دفع ہو جائیں ادھر بیٹھ کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ ضرور کیجئے کیونکہ باہر نکلنا بہت مشکل ہوگا ہے گھر والے باہر نہیں نکلنے دیتے گزارش یہ ہے کہ ان کو پگڑھوائیں لازم سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کریں گے جماعت اسلامی کا اور دنیا پاکستان کا ہمارا مقصد صرف یہ کہ ہمارے محلے سے منشیات فروشی کی ختم کیا جائے اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اگر آپ کو ہمارا یہ کام اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری بھی حصلہ ہو سکے اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہم آپ تک پہنچیں تو کمٹ کر کے اپنا ایریا جو ہے ہمیں لکاپٹر کریں بتائیں ہمیں ہم آپ تک پہنچیں گے آپ کی آواز بنیں گے دیکھتے رہیے دنیا اور پاکستان